جی جناب تو تین ہم نے فیکٹرز اس سے پہلے ڈسکس کیے ہیں جو پرائسنگ کو افیکٹ کرتے ہیں ایک اوورال مارکٹنگ سٹیٹیجی ہے ٹائپ آف ڈیمانڈ ہے اور ٹائپ آف مارکٹ ہے آئیے تین اور فیکٹرز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کسی ایک پرائسنگ 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 کو متاثر کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا اور بہت ضروری وہ ایکنومک کنڈیشنز آف تا کنٹری ہیں جس ملک یا جس مارکٹ میں یا جس علاقے میں آپ اپریٹ کر رہے ہیں وہاں کی ایکنومک کنڈیشنز کیا ہیں دیکھیں ایکنومک کنڈیشنز کے حوالے سے ہم نے کچھ کچھ ڈسکشنز تب کی تھی جب مارکٹنگ ایکسٹرنل انوارمنٹ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے یا کچھ ہم نے تب کی تھی جب ہم کنزومر بہیوئر کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈیفرنٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جن سے آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر اوبرال صورتحال کیا ہے دیکھیں ایکنومک کنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ ایک طرف تو آرگنیزیشنز جو ہوتی ہیں جو مارکٹرز ہوتے ہیں ان کی کاسٹنگ کو افیکٹ کرتی ہیں اور دوسری طرف وہ کسٹمر کی جو پرچیزنگ پاور ہے ڈیمانڈ ہے اس کو متاثر کرتی ہیں اب اگر آپ دیکھئے کہ کسی ملک کے اندر جو ایک تو دیفرنٹ انڈیکیٹرز سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ لوگ کتنے افورڈنگ ہیں اس میں سے ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ جی ڈی بی گروتھ ریٹ کیا ہے اس ملک کا یا اس کنٹری کا یا اوبرال جو پر کیپٹا انکم ہے وہ کیا ہے وہ کس رینج میں ہے کیا وہ اس رینج میں ہے کہ اس اکانومی کو امرزنگ سمجھا جاتا ہے یا ڈیویلپٹ سمجھا جاتا ہے یا ڈیویلپنگ یا انڈر ڈیویلپٹ سمجھا جاتا ہے یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں انفلیشن ریٹ کیا ہے اور خاص طور پر ٹائپ آف انفلیشن کیا ہے وہ ڈیمانڈ پول انفلیشن ہے یا کاسٹ پوش انفلیشن ہے ایکسچینج ریٹ کیا ہے اوبرال کنٹری کا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس ہے وہ کیا ہے کیونکہ اگر وہاں بیلنس آف ٹریڈ انفیوریبل ہے کنٹری کی ایمپورٹس زیادہ ہیں تو اس سے ایک انڈیکیشن ملتی ہے کہ بہت سارے انپورٹس آپ کو باہر سے منگوانے ہوتے ہیں تو اگر آپ انپورٹس باہر سے منگوانے ہوتے ہیں تو ایکسچینج ریٹ آپ کی کاسٹ کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے تو ایکنومک کنڈیشن آف دا کنٹری خاص طور پر انفلیشن ریٹ اور ٹائپ آف انفلیشن ایکسچینج ریٹ اور جو آپ کے اس کے فیول کے ریٹس ہوتے ہیں پیٹرل پرائسیز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں آپ کی پرائسنگ کے اندر وہ کنٹریز جہاں پر کرنسی تیزی سے ڈی ویلیو ہوتی ہے وہاں تیزی سے مہنگائی بھی ہوتی ہے اور وہاں پر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بہت فریقونٹلی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کو اپنی پرائسیز چینج کرنے پڑتی ہیں میں آپ کو ایک ٹیپیکل کیسٹیڈی بتاتا ہوں وطن عزیز میں پاکستان کے اندر دو ہزار اٹھارہ اور انیس کی ہم مثال لیتے ہیں ان میں ہوا یہ کہ کرنسی جو ہے اس کو بہت تیزی کے ساتھ اس کی ڈی ویلیویشن ہوئی ایک طرف کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوئی اور جب کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے اور وطن عزیز کا جو ٹریڈ بیلنس ہے اس دوران وہ آنفیوریبل تھا جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوئی اس سے ایک تو ایمپورٹس مہنگی ہو گئی دوسرا جو اوورال کرنسی کی ویلیو کم ہونے سے ایک انفلیشن آتی ہے ایک کاسٹ جو اوورال بڑھ جاتی ہے وہ بڑھ گئی اچھا ہوا یہ کہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جو مختلف پروڈکٹس بنانے والی کمپنیاں ہیں خاص طور پر جو گاڑیاں اور موٹسیکل بنانے والی کمپنیاں ہیں جو پہلے کبھی سال کے بعد یا سالوں کے بعد اپنی پروڈکٹ پرائسز کو ریوائز کیا کرتی تھی انہیں مہینوں کے بعد بلکہ کئی انسٹینسز میں تو دنوں کے بعد اپنے پرائسز کو ریوائز کرنا پڑا اب اس میں ہوا یہ کہ فار اگزمپل ایک پروڈکٹ کی قیمت پندرہ لاکھ روپے تھی ایک سال پہلے اتنی زیادہ پرائس ریوینز ہوئیں کہ ایک سال کے اندر اس کی پرائس بیس لاکھ پہ پہ پہنچ گئی تو اگر آپ اندازہ لگائیں تو اس سے ایک طرف آپ کو میسیج یہ ملا کہ جو پروڈکٹ ہے اس کی پرائس آلموسٹ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اوپر چلی گئی تھرٹی تھری پرسنٹ کے قریب اوپر چلی گئی اس کی پرائس ہے پروڈکٹ کی اب اس سے کیا ہوا اب کمپنیز سے اگر آپ ویو لیں تو وہ کہیں گے کہ انپورٹس پرائسز بڑھنے کی وجہ سے ہمیں اپنی پرائسز بڑھانی پڑی لیکن یہ پرائس بڑھنے کا ایک قیمت بھی ان کمپنیوں کو ادا کرنی پڑی اور وہ تھی ان دا شیپ آف ریڈیوسنگ ڈیمانڈ تو ایکنومک کنڈیشنز بہت اہم ہوتی ہیں کسی کنٹری کی تو آپ نے دیکھنا ہے پرائس سیٹ کرتے ہو کہ ملک کی اوورال ایکنومک کنڈیشنز کیا ہیں اگلا اہم فیکٹر گورنمنٹ ہے دیکھئے جو پلیٹیکل سٹیبلیٹی ہے جو گورنمنٹ کا سسٹم آپ دیکھیں گورنمنٹ اس لیے یہاں منشن کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ایک تو پلیٹیکل سسٹم ہے دوسرا یعنی جو ایکنومک سسٹم گورنمنٹ کیا چاہ رہے ہیں سنٹری پلانڈ ایکنومی ہے یا مارکٹ ایکنومی اور گورنمنٹ کی تینڈنسی کیا ہے وہ سنٹری پلانڈ ایکنومی کو فیور کرتی ہے یا وہ مارکٹ جو فری مارکٹ ایکنومی ہیں اس کو سپورٹ کرتی ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ اگر سنٹری پلانڈ کی طرف اس کا اپٹی چوڈ ہے یا گورنمنٹ کی انکلینیشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پرائس لینا پڑے گا یعنی آپ گورنمنٹ کی جو پرائسز ہیں ان کے مطابق اکوپریٹ کریں گے اگر فری مارکٹ کو وہ سپورٹ کرتی ہے تو پھر کنڈیشن سورتحال اور ہوتی ہے پھر پلٹیکل سٹیبلٹی یاد رکھیے گا بہت اہم رول پلے کرتی ہے اگر کسی جگہ پر گورنمنٹ سٹیبل ہے کسی ملک میں تو وہاں اوور آل ایک سٹیبلٹی ہوتی ہے سٹینٹی ہوتی ہے جس سے جنرلی آپ کے جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ فلکچویٹ نہیں کرتے ہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی جو پرائس سٹ کرنی ہے وہ بہت ساری دوسری چیزوں کی پرائس پر دیپینڈ کرے گا جسے نہ کہ آپ کی انپوٹ کی پرائسز ہیں لیبر کی پرائسز ہیں اور دوسری چیزوں کی پرائسز ہیں تو گورنمنٹ کے بارے میں بھی آپ کنسیڈر کریں گے اور اس کے بعد چھتا اہم فیکٹر جو ہے وہ سوشل کنسرنز ہوتے ہیں دیکھئے سوشل کنسرنز کے حوالے سے بہت سارے کنسرنز ایسے ہوتے ہیں بہت سارے سیگمنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو سپیشل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ سینئر سیٹیزنز ہوں وہ مارجنلائز سیگمنٹس ہوں یا اس کے علاوہ اوورال جو سوسائٹی ہے وہ کس طرح سے دیکھتی ہے پرائس فلکچویشنز یا کمپنی کی پرائس سیٹنگز کو تو آپ کو سوشل کنسرنز بھی ساتھ سامنے رکھنے پڑتے ہیں آپ کی پرادکٹ کے بارے میں ایک ڈس لائکنگ آ جاتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو اس ایکسپلائٹیشن سے آپ کے لیے بیڈ نیوز بھی ہو سکتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ان فیکٹرز کے بارے میں ضرور ایک تعرف ملا ہے جو کہ پرائس سنگ یا جو ہمارا پروسس ہے جسے ہم پرائس سیٹ کرتے ہیں اس کو متاثر کر سکتے ہیں یا جن کا آپ کو خیال رکھنے چاہیے سنگل پروڈکٹ کی پرائس کو سیٹ کرتے ہیں تینکیو ورمچ